موننگ گائیس جیسری کریشنا رادے رادے کیسے آپ سب اور حاصل کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے گائیس میں بھی ٹھیک ہوں گائیس آپ لوگ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چلانے ہیں دیوریل بلوکس میں تو گائیس ابھی میں جھاڑو لگا لے رہے ہوں اور یہاں پہ کتنا زیادہ گردہ ہے گائیس دیکھ سکتے ہیں روج نہ یہاں پہ کتا کوڑ کے ہی بیٹھتا ہے گائیس پیچھے طرف سے گھو جاتا ہے اور کوڑ دیتا ہے اتنا نہ گڑھا کر دیتا ہے روج اس کو بھر کے پانی چھڑکے ہی جھاڑو مارتی ہوں وہاں پہ اور چلاوے گرہ نہیں چلائی ہوں گائیس کیونکہ گائیس پہ ہی کوئی بنا لے رہے ہوں اتنا زیادہ گرمی اور البیشٹر کا گھر وہاں پہ چولا رکھتے ہیں تو اور بھی زیادہ گرمی لگتی ہے گائیس اسی وجہ سے بھی نہ گرمی جب سے آئی ہے تب سے بھی چولا نہیں جلا رہی ہوں گیس پہ اور ہیٹر پہ ہی کھانا بنا لے رہی ہوں یعنی گیس یا ہیٹر پہ بناتی ہونا تو اتنا زیادہ گرمی اندر میں نہیں آتی ہے کیونکہ اتنا اس میں سے آگ نہیں آتا ہے گائیس اور چولا سے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اندر میں کھانا بنانے کا من ہی نہیں کرتا ہے چولا جلا کے اندر کرتی ہوں تو اسی وجہ سے چولا ابھی کچھ دنوں سے نہیں جلا رہی ہوں گیس پہ اور ہیٹر پہ ہی کھانا بنا رہی ہوں گائیس تو صبح اٹھتی ہوں نا تو تھوڑا بہت کیچن ساف کر کے کھانا چڑھا دیتی ہوں کیونکہ میرا جو آنگن بڑی ہے گائیس صبح ہی ہے تو صبح اٹھتی ہوں بہت زیادہ جیسے کہ سالے چار یا پانچ بجے کے لگ بگ اٹھتی ہوں نا تو میرا آٹھ بجے تک پورا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو تینسن بھی نہیں رہتی ہے گائیس اور کچھ کام بھی بچا ہوا رہتا ہے تو ادھر سے آنے کے بات کرتی ہوں اور گائیس ایک بات اور بتانا چاہ رہی ہوں کی میرا نا دو دنوں سے بلوگ نہیں ڈال پائی تھی کیونکہ میرا آنگن بڑی سے آئی تھی نا تو بہت زیادہ اُلٹی اور بخار تھا گائیس تو اسی وجہ سے بلوگ نہیں ڈال پائی ہوں اور بہت زیادہ ہی بخار تھا گائیس اور بہت زیادہ اُلٹی ہو رہا تھا گرمی کے وجہ سے اتنا کڑا دھوک میں گھر کا کام پھر باہر کا کام آنا جانا دھوک میں ہوتا ہے نا اسی وجہ سے نا میرا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اسی وجہ سے نا میں بلوگ نہیں ڈال پائی ہوں دو دن سے تو آج پھر سے آپ لوگوں کو لئے ویڈیو بنائی ہوں تو آج آپ دیکھ پائیں گے تو گائیس میں ابھی برطن دھو لے رہی ہوں میرا جھاڑو لگ چکا ہے اور ابھی میں برطن دھو لے رہی ہوں باہر میں بہت زیادہ برطن تھا اسی وجہ سے یہاں پہ دھوئی ہوں اور اندر نا ہزبین وگرہ سوئے ہوئے تھے اسی وجہ سے اندر بھی جھاڑو ابھی نہیں لگائی ہوں اور باہر تھوڑا سا گوبر لاکھ رکھی ہوں گائیس اُدھر کاغن کا لپائی ہو گیا تھا پیچھے کاغن میرا بچہ ہوا ہے اور پیچھے کاغن دیکھ سکتے ہیں کتنا خراب لگ رہا ہے دکھنے میں اور یہ پیمپ ہے روج پانی جسے پانی چلتا ہے تو مانگ کے ہی لانا پڑتا تھا اور یہیں پہ کتا وگرہ بیٹھ کے روج رات میں بیٹھ کے کوڑ دیتا ہے گائیس یعنی بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے پیچھے طرف جو باؤنڈری ہے ٹوٹا ہوا ہے گائیس تو اُدھر سے ہی گھو جاتا ہے رات میں اور نا کوڑ کوڑ کے ایک دم پورا خراب کر دیتا ہے آنگن کی لپائی ہو جاتا پھر بھی اسی طرح سے کوڑ کے رکھ دیتا ہے گائیس اور اسی وجہ سے گوبر لاکھ ہی لپائی کرنے کے لئے پر طبیعت خراب تھا تو لپائی بھی نہیں ہو پایا تھا گائیس تو ابھی تھوڑی ٹھیک ہوں تو آج سام کو ہی لپائی ہوگی کیونکہ صبح تو میرا سات بجے سے آگن بڑی ہے گائیس تو صبح جو کام ہوتا ہے کر کے چلی جاتی ہوں اور اُدھر سے آنے کے بعد ہی کرتے ہیں تو گائیس یہاں پہ نہ اندر کا پنکھا ہوں کا خراب ہے اور گرنی بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ برامدہ میں ہی نیچے میں چٹے بچھاکے اب آپ سوتے ہیں گائیس تو بابو اور میرے ہزبین ابھی سوئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اسی وجہ سے بھی اندر جھاڑو نہیں لگائی ہوں اور کچھن کا حال میرا دیکھ سکتے ہیں گائیس ابھی کچھ بھی کام نہیں کیوں اندر صرف باہر باہر جھاڑو اور برطن دھول گیا ہے اور ابھی چھجا پہ ہی برطن رکھی ہوں کیونکہ جو برطن اسٹین ہے گائیس یہاں پہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے روڑ کے بغل میں ہے نا تو بہت زیادہ ڈسٹ بھی اوڑتا ہے گائیس گاڑی وگرہ پار ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے اس کو نا بھی پوچھا لگا کے اس کے بعد ہی برطن اس میں رکھوں گی اسی وجہ سے یہیں پہ ابھی چھجا پہ رکھا ہوا ہے اس کو ابھی اچھا سے پوچھ لوں گی پر ابھی نہیں گائیس کیونکہ آغنباری سے آؤں گی نا تب ہی کچھ کروں گی کیونکہ صبح ہی میرا آغنباری ہے اسی وجہ سے زیادہ کچھ کام نہیں ہو پاتا ہے تو ادھر جانے کے بعد سام کو ہی کر پاؤں گی کیونکہ اتنا زیادہ گرمی ہے تو کام نہیں ہو پاتا گا اسے گرمی کے قارن تو گائیس میں ابھی یہاں کیچن کا جھاڑو لگا لے رہی ہوا جہاں تاہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ سادہ لگ رہے گا اس وہاں پہ تھوڑا چھڑا جو ریپیئر کی ہوں تو اہی نظر آیا نے بہت زیادہ اس میں جیسے پھوڑ چکا تھا میرا پکا تو جھاڑو بگیرہ لگاتے تو بہت زیادہ بھالو بگیرہ بھی نکلتا تھا تو جھاڑو لگانے میں یا پوچھا لگانے میں بہت دیکھت ہوتے تھے اسی وجہ سے تھوڑا سا ریپیئر کر دی ہوں سیمنٹ ملگا کے تو تھوڑا سا پوچھا لگانے میں آرام ہے میرا اور ابھی اتنا بالو کا بھی کر 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 نہیں ہوتا تو پہلے نہ جھاڑو لگاتے تو ہی پھر بھی بالو اتنا زیادہ نکلتا گا اس تو اندر کیچن میں جاتے بھی نہ تو پیر کے نیچے بالو آتا تھا تو بہت ہی اچھا نہیں لگتا تھا بہت ہی خراب لگتا تھا اسی وجہ سے تھوڑا بہت سیمنٹ ملگا کے یہاں پہ ریپیئر کر دی ہوں تو تھوڑا سا میرا جو کیچن ہے سبھار میں آیا ہے اس کے بعد بنے گا باد میں تو میں ابھی یہاں پھر بڑا آگئی ہوں بیلڈ روم میں جھاڑو لگانے تو یہاں ابھی کوئی نہیں سو رہا ہے کیونکہ یہاں اوپر کا پنکھا ہے بہت خراب ہو چکا ہے اور ہسمنٹ آئے ہیں رات میں تو ابھی سوئے ہوئے ہیں تو وہ ہی بنائیں گے ہسمنٹ رہتے تو پنکھا بگرہ بنا لیتے ہیں ٹی بھی بگرہ پر صبح ہی آئے تھے ساڑھے چار بجے کے لگ بھگ آئے تھے ریپٹی سے صبح میں ہی تو ابھی سوئے ہوئے ہیں گا اسی اسی وجہ سے میں ان کو نہیں اٹھائی ہوں کیونکہ دو دن کا سفار تھا گا اس آنے جانے کا آنے کا تو وہ ہی گاڑی میں گرہ چلائیں تو پہت خراب ہوئی تھی ان کو تو صبح ہی پہنچے تھے صبح میں ساڑھے چار بجے کے لگ بھگ اسی وجہ سے ہسمنٹ سوئے ہوئے ہیں تو نہیں اٹھائے ہوں اور ابھی بیڈروم کا جھاڑو لگا لے رہے ہوں گا تو یہاں پہ ابھی آگئی ہوں کیچن میں تو یہاں پہ پوچھا بھی لگا دے رہے ہوں پورا اچھا سے پوچھا تو نہیں لگے گا کیونکہ بہت سارا برتن ابھی چھجا پہ رکھا ہوا ہے اور آنگن باڑی سے آؤں گی تو جو برتنہ سٹینڈ ہے گائس اس کو بھی تھوڑا سا سرپ ڈال کے اس کو بھی اچھا سے پوچھ دوں گی تب ہی اس میں برتن رکھوں گی پر ابھی نہیں ہو پائے گا میرا سے کیونکہ صبح ہی سات بجے سے میری آنگن باڑی ہے آنی مورننگ ہے اور سارے اسکول کا چھٹی ہو چکا ہے گرمی کے قارن گائس پر ہم لوگوں کو چھٹی نہیں ملا ہے اور ہم لوگ میرا آنگن باڑی میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گائس بہت ہی تین سال سے چھ سال کا بچہ ہی رہتا ہے پر نا آنگن باڑی میں چھٹی نہیں ملتا ہے گائس اور سارے اسکول یہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو سارے اسکول کا چھٹی مل چکا ہے گرمی کے قارن کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اس وجہ سے سارے اسکول کا چھٹی ہو گیا ہے گائس پر نا میرا آنگن باڑی کا چھٹی نہیں ہوا ہے اور صرف مورننگ ہی ہے تو اسی وجہ سے میں صبح ہی اٹھتوں سارے چار پانچ بجے کے لگ بھگ تو نا میرا سات سارے سات بجے کے لگ بھگ سارا کام ہو جاتا ہے جو بھی ہے جھاڑوں پوچھا برتنچوں کا اور کھانا بنانا جو بھی بنتا ہے جیسے دال بھات سبجی یا کبھی کبھال ڈال بھات ہی بنا پاتی ہوں کبھی کبھال لیٹ ہو جاتی ہے کھانا بنانے میں تو میں ادھر سے آتی ہوں نا چھٹی کر کے تبھی بنا لیتی ہوں گائس کیا کریں دھوپ میں آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے تبیت بھی میری دو دن سے خراب تھی کیونکہ دھوپ میں آنا جانا ہو جاتا ہے گائس اور دھوپ سے آتی ہوں تو سب سے پہلے پانی وگرہ پی لیتی ہوں پیاسی رہتی ہوں تو اور اسی وجہ سے سردی خاصی بخار بھی تھا اور پولٹی بھی ہو رہی تھی گائس اسی وجہ سے میں نہ دو دنوں سے بلوگ نہیں بنا پائی ہوں تو آج تھوڑی ٹھیک ہوں تو ابھی بنا لے رہے ہوں اور بابو میرا اوٹ چکا ہے اسی وجہ سے ابھی یہاں سے گھڑا میں جو پانی ہے گائس سے لے گیا ہے پینے کے لئے بابو اوٹتا ہے تو سب سے پہلے پانی ہی پیتا ہے گھڑا کا پانی ہے ہم لوگ رکھتے ہیں گائس فریج وگرہ نہیں ہیں انہی گھڑا کا ہی پانی کیتے ہیں ہم لوگ ٹھنگرمی کے دنوں میں تو گھڑا میں بہت چھوٹا گھڑا ہے گائس تو نا پانی اس میں بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے بار بار بھرنا پڑتا ہے تو جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہو پاتا ہے تو گائس میرا اندر کا کام ہو چکا اس کے بعد میں نہ ہاں کے اگر بھرنا جلا لے رہی ہوں میں اندر جلا لی ہوں اب جاری ہوں دوسری پینڈا کے پاس اگر بھرنا جلانے کے لئے گائس میرا صبح کا کام ہو چکا اس کے بعد میں نہ ہاں کے اگر بھرنا جلا لے رہی ہوں اور اب جاری ہوں تیار ہونے کیونکہ میرا ٹائم ہو جاتا ہے گائس صبح کا جو بھی کام ہوتا کر لیتی ہوں اور نہ ہاں کے ابھی جاری ہوں آنگن باڑی اور ادھر سانک بعد جو بھی کام بچے گا کر لوں گی تو گائس میں آ چکی ہوں آنگن باڑی تیار ہو کے اور یہاں پہ بھی پنکھا بگیرہ چلا دے رہی ہوں گائس کیونکہ کام درمی کا موسم میں ابھی کوئی بچہ نہیں آیا ہے میں صبح ہی آ جاتی ہوں کیونکہ مورننگ چل رہی ہے گائس تو آنگن باڑی کھولا رہا ہے تو بچہ دیرے 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 سارے بچے آ جاتے ہیں اس وجہ سے میں صبح ہی آتی ہوں تھوڑا سا دس منٹ پہلے ہی آنگن باڑی آ جاتی کیونکہ آنگن باڑی کھول کے جھاڑو لگا کے پھر سے داری وگیرہ بچھانا پڑتا ہے تب تک بچے جو آنگن باڑی کے بچے گائس آ جاتے ہیں تو ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں ابھی کوئی بچہ نہیں آیا ہے بچے لوگ آ جائیں گے تب ہی کھانا وگیرہ بنے گا مورننگ رہتی ہے تو گھر کا کام آدھا دھورا چھوٹھی جاتا ہے اور ادھر سے جانے کے بعد ہی کچھ جیسے سب جو وگیرہ رہتا ہے تو بناوں گی تو گائس دے سکتے ہیں میں آگئی ہوں گھر اور باہر کتنا کڑا دھوپ ہے گائس اسی دھوپ میں آتی ہوں تو آنا جانا ہوتا ہے نا تو ہی تبیت خراب ہو جاتی ہے گائس تو ابھی میں بیٹھی ہوں آم کے پیڑ کے پاس اور کپڑا وگیرہ چینج کر کے میں تھوڑا بہت بیٹھ گئی ہوں کیونکہ نہ سب جو وگیرہ نہیں بناتا صرف دال بھات ہی بنا کے چلے گئے تھے گائس ارودھر سائی تھی بہت زیادہ گرمی لگ رہا تھا تو یہاں بہت چھوٹا پیڑ ہے گائس اسی وجہ سے یہاں بیٹھ گئی ہوں اور اندر لائن بھی نہیں تھا تو آج کا بلوگ بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا